بسم اللہ الرحمن الرحیم شخص رات کی اندیری میں مسجد کی طرف چلیں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی اور سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائیں اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھیں یا سکھائیں اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکاة اسلام کا پل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی یعنی زکاة نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہیں وہ نہیں رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکاة ادا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکے گا صرف اللہ کی عبادت کریں اور یہ یقیدہ رکھیں کہ سوئے اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی زکاة ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر امادہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکاة نہ دیتا ہو مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ جب خیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کیلئے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشک کو داغ دیا جائے گا جب وہ تختیاں ٹنڈی ہونے لگیں گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہوگی یعنی خیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکاة فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے اور غریبوں کو بوکے ننگے ہونے کے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی کی اس کر دودھ کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکاة نہیں دیتے یاد رکھو کہ اللہ تعالی ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے مالداروں پر سخت حساب لینے والا ہے